لڑکیوں کے پاس میرے میں تو یہ نہیں ہے گا دوسری شادی کی تمہاں بہت خوبصورت ہو باشا اللہ جنات کو ایسی لڑکی ہے پتا تھا آپ جب شادی کرنے لگی تھی کہ آپ کے ساتھ بڑی ینگ ایج میں کوئی جادو کرنی ہے جادو کرتی ہے یا اس کا اتار کبرستان میں کیوں ہوتے کیوں کبرستان میں جانے سے روکے میں نے بے تہاشا سٹوری آپ کے حالت میں آپ کے سیادہ اندر چونکہ آپ اندر سے کمزور ہو جائیں جنات کو ایسی لڑکی ہے جو گھر آپ نے دیکھیں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں جو خالی پڑی ہیں باہر رہتے ہیں لوگ بنا کے گھریاں چلے گئے شیعتین وہاں جا کریں اسلام علیکم ناظرین میڈیا ٹوڈے سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپے مرزا اور آج کا سپیشل پروگرام ہے ہمارے ساتھ ہیں لالا رخ صاحبہ لالا رخ کو پیکے بھی کہتے ہیں پیکے پاکستان اور جنوں کے حوالے سے بہت کچھ یہ نالیج رکھتی ہیں روحوں کے حوالے سے ان کی بڑی عاشق ہیں اور یہ بھی اپنا عاشق کرتی ہیں روحوں کے ساتھ کھیلتی ہیں بچپن انہوں نے روحوں اور جنوں کے ساتھ گزارا ہے اب یہ خواتین کو موٹیویشن بھی دیتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں پڑکشن بھی ہیں پھر پولٹیکس کی بات کرے تو اس میں جیت جاتی ہیں پتہ نہیں کس کس انہوں نے پروفیشن کو چنا ہوئے کس کس ٹاپکس پہ یہ لیڈ کر جاتی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آج یہ ہمیں کس طرح کی گفتگو کا موقع دیتی ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا کناب دو یا کناستین بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کو جنات پہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جب دنیا بنائی تو فرشتے بنائیں اور جنات بنائیں اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا کہ تمام فرشتوں نے ان کے آگے سر ٹیک دیا اور جن نے چونکہ اگلیس جو تھا اس کی عبادت اتنی تھی کہ وہ جنوں سے اس کو اللہ نے اوپر لاکر فرشتوں کے برابر کا وہ دے دیا تھا دردہ دے دیا اب کیا ہوا کہ جب جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جیسے شخصیت کو ایک چیلنج دینا کہ آپ چھوڑ دیں اپنی مخلوق کو آخری دن تک کے لیے اور دیکھیں کہ آپ کے پیچھا کرنے والے یا آپ کو فالو کرنے والے یا آپ کی بات ماننے والے کم ہوں گے اور میرے زیادہ ہوں گے اب ہم جنات کی بات کرتے ہیں جنات میں اچھے جن بھی ہیں مسلمان جن بھی ہیں مذہب کے حساب سے کرسچن جن بھی ہیں یہودی جن بھی ہیں ہندو جن بھی ہیں اور شیطانیت سے بھرے وے جنات بھی جو برائیاں صرف چاہتے ہیں شام کا جب وقت ہوتا ہے اور ایک صورت میں پورا کہا گیا ہے کہ جب مغرب کی آزان ہو تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بلا لیں محدود کر دیں تاکہ اس وقت جو بدل رہا ہوتا ہے ایک تو فرشتوں کا ٹائم بدل رہا ہوتا ہے فرشتے بھی تو ٹائم پہ آتے ہیں بیوٹیز ہوتی ہیں شیفٹس ہوتی ہیں اور اسی طرح شیعتین کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو شیعتین جب کھلے چھوڑے جاتے ہیں تو آپ پر کیا خیال ہو کیا کرنے آتے ہیں ورگلانے آتے ہیں وسوسے ڈالنے آتے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ جن اس دن خوش ہوتا ہے ہیڈ جن ٹیم لیڈ جس دن وہ آکے کہتے ہیں ہم نے فلان گھر میں لڑائی ڈالی میاں بھی بھی اب آپ یہ دیکھیں گے ہمارے ملک میں اسی فیصد عورتیں شیطانوں کے ساتھ عورتوں کو خود شیطان کہا جاتا ہے میں نہیں مانتی جہاں میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی جہاں آپ کا میاں آئے اچھا مجھے خادر نے فون کہا جی میری میاں کی ہر ورد لڑائی ہوتی ہے میں نے کہا بی بی کبھی ایک طرف سے لڑائی ہوتی ہے اگر وہ بولیں تو آپ شکر جائیں آپ کیا زیتینا کہ موہ میں تعویز میاں دیتی وہ موہ میں دبا کے رکھو موہ میں تعویز وہ کہے گی جی تعویز کا اثر ہے یہ پتہ نہیں زبان کی کنٹرول زبان بند ہے تو پھر لڑائی نہیں ہو نہیں دودان وہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ تعویز کا اثر ہے اس کو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ زبان بند ہے وہاں جگہ آپ کو زبان بند کر دینی پڑتی ہے میاں بی بی اگر آپ نے ناتا تعلق رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ آپ جب بیعہ کر کسی گھر میں جاتی ہیں تو آپ کو اپنے طور طریقے چھوڑ کر اس گھر کے اپنانے ہوتی ہیں فور ایکزامپل میں نے سفر کیا ٹھیک ہے میں چلی گئی جی تھائیلینڈ اب تھائیلینڈ میں جیسے لوگ جو کھا رہے ہیں چاہیے آپ سڑک پہ ان کا کھانا ٹرائے کریں آپ ان کی چیزیں ٹرائے کریں ان کی اپنے لائف سٹائل ہے لائف سٹائل ہے آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ابزرویشن ہونی چاہیے اسی طرح جنات آپ کے ادگر ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اور شیطان کے روپے اور وہ انسان کا روپ بھی دار سکتے جنات زیادہ کبرستان میں کیوں ہوتے کیوں کبرستان میں جانے سے روکے میں نے بے تہاشہ سٹوریز کی ہیں کبرستان میں جا کے لیکن مجھے ان پرسنلیٹی کا میں نام ایٹ نہیں کرنا چاہوں گی ہو سکتا ہے کہ سم پرسنل پرائیویسی ایشیوز انہوں نے کہا جی آج کے بعد تمہیں لاکھ روپیہ بھی ملے تمہیں کبرستان نہیں جانا اس کے بارے میں مجھے سمجھنی ہے شیطانوں کو شوروں کو نہیں پسند وہ خاموش جگہوں پہ جاتے ہیں جو گھر آپ نے دیکھیں ڈیفینس میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں تو خالی پڑی ہی ہیں باہر رہتے ہیں لوگ بنا کے گھر یہاں چلے گئے شیطین وہاں جا کے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو شور نہیں پسند ٹھیک ہے جب آپ کا حلہ گلہ ہوتی ہے جہاں وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئے ہیں کسی کام سے آپ نے سورج جن تو پڑی یہ ہوگی آپ کو اس جگہ کا پتہ ہے سعودی عریبیا میں جہاں جنات وادی جنات کہا جاتا ہے گاڑی کھڑی کر دیں آپ ہینڈ بریک ہٹا دیں اور اس کو نیوٹرل میں بھی کر دیں گاڑی چل پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو ہیں ہمارے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن آپ کو آپ کو ان چیزوں سے دور رہنے کیلئے کیا چیز چاہیے جہاں آپ کے میاں نے آپ کی ساس نے آپ کی نند نے آپ کی کسی بھی رشدار نے آپ کی سگی ماں نے آپ کو ڈانٹا آپ وضو کریں اور دو نفل پڑیں ٹھیک ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو شیطان بھاجے اور یہ بھی کہتے ہیں جی نا پاکی کی حالت میں آپ درخت کے نیچے سے نہ گزریں نا پاکی کی حالت میں آپ قبرستان کے پاس سے نہ گزریں آپ تو اس چیز میں ہاں نا پاکی کے حالت میں آپ کے سیادہ اندر چونکہ آپ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیزیں زیادہ سرائیت کرتی ہیں اس لیے منع کیا جاتا ہے زیادہ خوشبو نہ لگا کے جائیں باہر خوشبو کے اوپر بھی کہتے ہیں جی کواری لڑکیاں نہ لگائیں تو شادی شداؤں کو نہیں معافی دے دیتے ہیں نہیں معافی تو کسی کو بھی نہیں دیتے ہو یعنی میں خوش ہو رہی تھی کہ مجھے معافی مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر ایک مجھے فون کرتا ہے جی ہم پہ کیا کالا جادو آو ہے تو میں ان سے پہلی بات یہ کرتی ہوں کہ آپ کے بس دو کروڑ روپے ہیں آپ کرتی ہیں کالا جادو یا اس کا اتار کرتی ہیں نہیں میں ان سے پوچھیں آپ کے بس دو کروڑ روپے ہیں آپ کی بیٹی بہت حسین ہے یا بیرا بہت حسین ہے جس کا رشتہ آپ نے ریجیکٹ کیا کالا جادو یا کوئی جادو کرانے کے لیے یا کوئی عمل کرانے کے لیے آپ کو کیا خیال ہے فری میں ہو جاتا ہے یہی میں بتا دوں کہ میں بھی فیس لیتی ہوں اپنا کام کرنے کے لیے آپ کی بھی تو میں نے سنایا بڑی فیس ہے کیا فیس چارج کرتی ہیں اے اللہ بڑی فیس ہے پچاس ہزار روپے لیتی ہوئے اچھا نہیں نہیں ایک زیرو کم کر لیں کر لیں کر لیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ جب نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو کم بھی کر دیتے ہیں لیکن اب یہ سنتے ہی تمام پورا پاکستان کون سے علم سے کرتے ہیں علم ابجد کرتے ہیں علم جفر کرتے ہیں کون سے تھوڑے بہت تو علم مجھے بھی پتا ہے علم ابجد علم جفر علم نجوم علم نمریات علم اتنے علومات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آٹھ سے دس مجھے توفے میں دی ہوئے ہیں میں ابھی وہ کر نہیں رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے شادی کے بعد اپنے ہسپنڈ کی ڈیتھ کے بعد سٹارٹ کیا تھا نہیں 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 تیرہ چودہ سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا تو آپ کو پتا تھا آپ جب شادی کرنے لگی تھی کہ آپ کے ساتھ بڑی ینگ ایج میں آپ کے ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا آپ کے آگے لائف بڑی سٹرگل جائے گی سوری آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شخص کر رہا ہوتا ہے اس کے نظر کے آگے اس کی ذات کے لئے پردہ ہوتا ہے اچھا اپنے لئے کچھ نہیں اپنے لئے بالکل بھی نہیں ہوتا اب تھوڑا سا اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور یہ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں اپنے بچوں کے لئے بتا سکتی ہوں کہ کیا ہے لیکن پہلے بچوں کے لئے بھی نہیں کر سکتی تھی باہر کے لئے سب کچھ کر سکتی اسی لئے تمہیں دیکھا ہے نا وہ بابا لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں وہ بابا بچارہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ کی من چاہی محبت چند فون کال کی دوری پر وہ خود کہاں بیٹھے ہوتے ہیں بچارے دیکھیں دریوں ڈال کے زنینوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرنا جو بچارے خود کہتے ہیں کہ اللہ کے باستے دے دو ہے دعا ہر ایک کو اپنے لئے خود سب سے پہلے اللہ نے بارہا قرآن پاک میں کہا ہے اپنے لئے خود دعا کرو کسی نیک بندے سے دعا کرو یہ جو ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کہنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے اس کی اوپر میں نے ریسرچ کرنی ہے کیونکہ بہت سے مولیوں نے اس کو کانٹرڈک بھی کیا اور اس زبان سے کرواؤ کوئی دعا جس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اب ہمیں کیا پتا کس نے غلط کام کیا نہیں کیا میرا ہاتھ پکڑ کے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سے غلط کام کی کیونکہ پیکے آف پاکستان میں مغرب کے بعد نہیں ابھی نہیں ہے مغرب نہیں ہوئی آپ میرا ہاتھ پکڑ کے بتائیں یہ پیکے آف پاکستان میری اندر سے ساری ویوز لیے لے رہی ہیں بہت زیادہ ہر چیز کو سوچتی رہتی ہو بیٹھ کے زندگی میں بہت سے اتار چڑھا ہوئے 35-40 years تک چلتے رہیں گے اور تم نے ان چیزوں کی اثراتوں کو نا اپنے ہر چیز پہ اضحابی کیا گیا تمہارا دل کسی سے برا ہو جائے نا پھر تم اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتی ہو ویسے تمہیں ہر بندہ اچھا لگتا ہے لیکن جب تم اس کی کوئی برا ہی پتا لگ جائے نا پھر تم اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتی ہو ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہوں بہت آگے تک پڑھ سکتی تھی مگر حالات میں اجازت نہیں دی بندہ کیسے یہ بتائیں یہ میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں میرے ایسپرن یہ آپ کا ہاتھ ہے آپ کے بندے کا ہاتھ نہیں بہت گہری ہیں بہت بھی باتیں دل میں رکھ لیتی ہیں لوگ آ کر آپ کو اپنے راز بتاتے ہیں آپ چھپا جاتی ہیں کہتے ہیں پتنی کوئی جادو گرنی ہے جادو کرتی ہیں میں جادو گرنی نہیں ہوں میں سائیکک ریڈر ہوں سائیکک ریڈرز کا بہت کم پاکستان میں ہے دنیا میں یہ بہت سالوں سے چلے سائیکک آپ کی روح ہے جس کو میں پڑھتی ہوں آپ کے اورہ کو دیکھتی ہوں آپ کے دل کیا چیزیں منڈلا رہی ہیں تو پھر تو روح سے بھی واقفیت ہوگی میری روح سے بھی اور میرے مطلب جو والدین ہے فوتگان ہے ان کی بھی روح سے آپ کی واقفیت ہے سب سے ہیں کیسے ڈر نہیں لگتا نہیں کیسے ڈر نہ پاکستان میں تو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے محروم ہوں تو یہ روح کس شکل میں آتی ہے اپنی شکل میں آتی ہے یا مرنے کے بعد کفن وغیرہ جیسے پہن کے سفید کپڑوں میں پھیر نہیں نہیں عام انسان کے روح میں آتی ہے یعنی ڈرونے فیس میں نہیں آتی نہیں تو کیا چیزیں پھیر لی ہوتی ہیں چھویسی آتی ہے وائٹ کلر کی وہ جو ہے نا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی لکھایا اور ہم نے بہت سی مخلوقات کو بنا کے بھیجا ہے پچھل پیری ہوتی ہے بد روح ہوتی ہے جو کشیاں کر لیتی ہیں وہ روحیں ہوتی ہیں جو کہ نکالی جاتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری امی کے گھرے ایک وائٹ کلر کا رات کے ٹائم کوئی کسی نے پیناواتا تو چوہا ٹائم شکل ہی ہم نے دیکھی اس کا سر نہیں دیکھا اور اس کے ہاتھ میں لائٹ ہوتی تھی لائٹ ہوتی تھی اچھا میرے ساتھ بھی ایسا اور میرا بھائی کو لیٹلی وہ تب جب ان کے آنے کا ٹائم وہ اوپر سے آتے تھے اوپر والے روم میں اور امی اس میں دیا لازمی جمعیرات کچھ لاتی تھی وہاں سے وہ آتے تھے اور جس وقت وہ سیڈیوں سے اترتے تھے باقاعدہ طور پر وہ وہاں پر گریل لگی ہوئی ہوتے تو گریل کی آواز آتی تھی اور لائٹ پڑتی تھی اور وہ ہم لوگ بلینکٹ میں سر کر لیتے تھے اور یہ چیز ہمیں پتا تھی کہ یہ ایک ایسا وجود ہے ہمارے گھر میں ہر ایک ایک گھر میں بہت سے گھرات بھی ہیں بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں یہ وجود ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ہمارے جو نیکو کار لوگ ہیں جیسے میرے ساتھ جو بابا تھے وہ اتنے سال میرے ساتھ رہے جس گھر بھی میں شفٹ ہوئی وہ میرے ساتھ رہے فجر کی نماز مجھے میس ہوئی تو سر پہ تھپڑ پڑا تو یہ فائدہ کیوں نہیں لے اتنے کو سنبھال کے رکھئے جنات سے دور رکھئے جنات خوبصورت لڑکیوں کے پاس میرے میں تو یہ نہیں ہے تم بہت خوبصورت ہو ماشاءاللہ جنات کو ایسی لڑکیاں پسند ہیں اجازت دیجئے گا آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ضرور رابطہ کریں یہاں صرف ہمیں نئے پروگرام میں رابعہ مرزا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ